عزیز دوستو السلام علیکم دوستو خلیل جبران ابن عربی سادی میر اور گالب مل کر بھی ہماری عوام کی ناقدری بے وفائی اور جہالت پر کتابوں پر کتابیں لکھ ڈالیں تو بھی کم ہیں میں کئی بار حیرت میں مبتلا ہوتا ہوں کہ جس ملک کے پاس وسائل اتنے ہوں ہنر اتنا ہو کہ اسے دنیا کی حکمرانی کرنا بنتا ہو وہ کیسے دنیا کے ہر امیر ملک کا مقروض ہیں اگر یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھ لیجئے دوستو بات شروع کرتے ہیں ریکوڈک مائن سے یہ پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا سب سے بڑا سونے اور کابر کا زخیرہ ہے یہ بلوچستان کے زلہ چاگی میں واقعہ ہے یہاں سونے اور کابر کے مجموعی زخائر پانچ سے نو بلین ٹن ہیں پاکستان ہی میں بیاسی ملین ٹن نمک کا زخیرہ بھی موجود ہے جو دنیا کا دوسرا بڑا نمک کا ریزرو ہے پہلا نمبر کینیڈا کا ہے اب دیکھیں نمک کا جب جب ذکر آئے گا پاکستان اور کینیڈا کا نام ساتھ لیا جائے گا یہاں پر روزانہ بارہ سو میٹرک ٹن نمک نکالا جاتا ہے دنیا کا بہترین کوالٹی کا ماربل بھی ہمارے پاس ہے تین ہزار بلین ٹن ماربل کے زخائر اور گری نائٹ ایک ہزار بلین ٹن ہے یوں سمجھے کہ یہ زخائر پاکستان کے تین صوبوں کو ملا رہے ہیں جہاں تک موسموں کا تعلق ہے تو پاکستان میں پانچ موسم موجود ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے اعزاز سے کم نہیں دنیا سولر سل بنا چکی مگر ان ملکوں میں کامیاب نہیں جہاں سورج کم نکلتا ہے سردی کا مزہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کا پورا دن چالیس ڈگری میں گزرتا ہو برسات کے نام سے وہ لوگ نواقف ہیں جہاں بارش ہی سال میں ایک بار ہو اسی طرح بہار اور خزاں بھی کئی ملکوں کے نصیب میں نہیں ہیں دنیا کی بہترین سیر گاہیں دنیا کی بلندوں والا چوٹیاں بھی ہمارے حصے میں آئی ہیں دودھ کی پروڈکشن میں ہمارا وطن چوتھے نمبر پر ہے ہم ستر ملین ہزار ٹن دودھ ہر سال پیدا کرنے والا ملک بننے جا رہے ہیں اور جلد ہی ہم تیسرے نمبر پر آ جائیں گے گاؤں میں چھوٹے لیول پر بھی دودھ ایک منافع بخش کاروبار ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لانڈی ڈیری یعنی بن قاسم پورٹ کی بہنس کالونی دنیا کی بڑی بہنس کالونیوں میں سے ایک ہے قدرتی گیس سے کون واقف نہیں پاکستان میں یہ تقریبا ہر گھر میں موجود بھی ہے اس سے پائپ لائنوں کے ذریعے گھرگر پہنچایا گیا ہے جو امدہ انجینرینگ کا نمونہ ہے ہمارے ہاں چار بلین کیوبک فیٹ گیس ایک دن میں نکالے جاتی ہے بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی کے مقام سے نکلنے والی اس گیس کا زخیرہ پاکستان کا سب سے بڑا زخیرہ ہے دوستو یہ سب تھا قدرتی مادنیات کے بارے میں اب بات کرتے ہیں قدرتی صلاحیت کے لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا انسانیت کے علمبردار عبدالستار ایدی سے کون واقف نہیں زلفکار علی بھٹو جیسا ندر لیڈر جنہوں نے امریکہ کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا پھر اگر ہم کاروباری شخصیات کی بات کریں تو کاروبار میں شاہد خان میا منشا صدر الدین حاشوانی سر انور پرویز کھیل کے میدان میں بھی ہم نے دنیا کو بتایا کہ جہنگیر اور جانشیر جیسا سکواش پلیئر سادت حسین منٹو پترس بخاری انتظار حسین مستنتر حسین ابن انشا اور اشفاق احمد جیسے عدیب اب شاید کبھی ہی آسکیں دوستو ابھی بہت کچھ ہے بتانے کو کس نے کس طرح اپنا مال پانی بنایا یہ بتانے کے لیے ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے میرے عرض وطن کو کیسے کیسے لوٹا گیا یہ قصہ ہے صدیوں کا پلبر کی بات نہیں اگر عرض پاک بول سکتا تو یہ شیر صبح و شام پڑتا سکت نہیں کہ بتا سکوں گمے داستان اپنے مقتصر یہ کہ جس نے لوٹا جیب بھر کے لوٹا اب اس بات کا علمی ثبوت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں اگل مند کو اشارہ ہی کافی ہے سویس اکاؤنٹ کے نام سے تو سب واقف ہوں گے یہ اکاؤنٹ سویزر لینڈ ملک کے بینکوں کو کہا جاتا ہے جہاں دنیا کے کافی امیر لوگ اپنا کالا تھن چھپا کر رکھتے ہیں اور بینک اس بات کو سو فیصد یقینی بناتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی معلومات کسی سے بھی شیئر نہ کی جائیں سویزر لینڈ جس کا کل رقبہ اکتالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جہاں آلو اور مکعی سے زیادہ کچھ کاشت نہیں ہو سکتا وہ دنیا کی بیس بڑی مویشتوں میں شمار ہے کیونکہ اس کا سالانہ جی ڈی پی نو سو بلین یو ایس ڈالر ہے اور ہم اتنی ساری خصوصیات سمیت آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر کی جگہ دنیا میں گیر کر بھی تین سو پچاس بلین یو ایس ڈالر سالانہ بنا پاتے ہیں اور سو بڑے کرزدار ممالک میں شامل ہیں ذرا سوچئے اور اپنے وطن کا احساس کیجئے امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی